بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج ظاہر ہے کہ جب عمر عیوب صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیم اگویاں ہو رہی تھی ان صداد دیشت گردی عدالت کے جج محمد عباس کہاں پہ گئے ہیں ان کے ویر آباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں چلنا پھر تھوڑا عرصہ پہلے ان کی عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی تھی پھر انہوں نے لکھا ان کے فیملی کو خفیہ ایجنسی نے کیسے حراسہ کیا یا معاملات تھے تو سوالات تو اپنی جگہ پہ موجود تھے لیکن اب اس معاملے میں خبر آ گئی ہے اور جائسہ آپ کے متعلق پتہ بھی چل گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا ہے اور ان کی خیریت سے متعلق بھی خبر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں ان کو کسی نے اٹھایا نہیں تھا کوئی ان کو لے کے نہیں گیا تھا وہ بلکل خیر و آفیت سے تھے اور کوٹ ریپورٹر جو سینئر کوٹ ریپورٹر لاہور کے اندر ہیں دنیا نیوز سے منسلک محمد اشفاق ان کی خبر یہ ہے کہ جج محمد عباس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آج کا دن لاہور ہائی کورٹ میں گزارا اور چار بجے وہ لاہور ہائی کورٹ سے سرگودہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج وہ انصداد دیشتگردی دارت کے اندر نہیں تھے ایسا ہی ہوگا اگر ایسا تھا تو میرے خیال ہے پھر کوٹ کے اندر بتایا جانا چاہیے تھا یا جن کو آپ نے کہا تھا کہ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو ٹائم لی انفارم کر دیتے کہ جج سب آویلیبل نہیں ہے اور اگر آج ان کی کوئی انتظامی میٹنگ تھی یا کوئی اس قسم کا شیڈیول تھا تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے پتا ہوگا وہ بتایا جانا چاہیے تھا اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ جو یہ ججز ہوتے ہیں لور کوٹ کے وہ اسلامت لہور ہائی کوٹ کے ماتحد عدلیہ ہے نا تو وہ چیف جسٹس کے اندر آتے ہیں یا ریجسٹار ان کو ڈیل کرتے ہیں تو آن طور پر ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ججز سے متعلق یا کوئی ٹریننگ کوئی اس قسم کی چیز ہے لیکن بارہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور اس بارے میں چونکہ اس کی وجہ کیا ہے آج کل در لگتا ہے اور آپ کہیں کہ وہ جج ہے تو اس لیے وہ غائب نہیں ہو سکتے اس ملک میں ڈپٹی سوپیڈرن محمد اکرم جو سابق ہیں وہ غائب ہو گئے اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اچھا ایک ڈیولیپمنٹ اور ہے اور وہ جو ڈیولیپمنٹ ہے وہ مراد سعید اور عمران خان سے متعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ جو مراد سعید ہیں وہ کافی عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں اور پھر اطلاعات آئیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں تو اس سلسلے میں وہ کلیریٹی آج ہو گئی ہے عمران خان کی باری خبر آپ کو دوں گا جو میں نے کہا کہ وہ خوب گرجے بھی ہیں اور برسے بھی ہیں لیکن مراد سعید سے معاملہ جو متعلقہ ہے خیبر پختونخواہ کی کابینہ نے مراد سعید کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلی نے اب خیبر پختونخواہ کی جو کابینہ ہے اس کا آج اسلامباد میں ایک اجلاس تھا اور اس اجلاس میں انہوں نے وہاں کی صوبائی اسمبلی سے جو منظور شدہ قرارداد ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے یعنی وفاقی حکومت کو بازابتہ طور پر یہ بتایا جائے گا کہ بھائی ایک صوبے کی اسمبلی کا یہ مطالبہ ہے کہ نہ صرف ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں دوسرا ان کو سیکیورٹی فرہم کی جائے تو میرا خیال ہے اس بات کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے مراد سعید کے لیے کہ مراد سعید کے حوالے سے ایک پورا صوبہ آواز اٹھا رہا ہے اور آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے نمبر ٹو جو ہے عمران خان سے متعلقہ بھی خیبر پختونخواہ کی کابینہ نے آج جو ان کی فوری رہائی سے متعلقہ قرارداد وہاں کی صوبائی اسمبلی نے منظور کی تھی اس اسمبلی اس قرارداد کا مطن یہ تھا یا اس قرارداد کا موقع یہ تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات میں مطلوب ثبوت کی کمی تھی مقدمات انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے خلاف ہیں عمران خان کی عمر 71 سال ہونے کے پیشے نظر انہیں جسمانی اور ذہنی صحت کی خطرات کا بھی سامنا ہے اس لیے ان کی فوری رہائی جو ہے وہ کی جائے اور ان کو رہا کیا جائے تو اس سلسلے میں یہ جو قرارداد وہاں کی صوبائی اسمبلی نے منظور کی تھی وہ بھی وفاقی حکومت کو بھیجنے کے حوالے سے آج صوبائی کابینہ نے منظوری دی دیا یہ دونوں باتیں امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی قراردادیں ہیں اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہ خیبر پختونخواہ کے صوبے کی ڈیمانڈ ہے چونکہ ان کی اسمبلی کی قراردادیں ہیں اور اسمبلی کیا مطلب ہوتا ہے وہاں کی عوام کی کاسی کرنا ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا اب ایک معاملہ تو ہو گیا یہ اب دوسرے نمبر کی اوپر آج ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کیس کی سماعت تھی اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت اب کل تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عدالت کے اندر جو تفتیشی افسر ہیں ان کے اوپر آج بھی سماعت ہوتی رہی اور اس وقلہ صفائی ان کے اوپر جو ہے جرہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جج ناصر جاوید رانہ نے آج جو ہے وہ سماعت کی تو کل ان کے اوپر وہ سارا کچھ ہوگا لیکن آج کی سماعت کے دوران دو بار عمران خان جو ہے وہ روشٹرم کے اوپر آئے اور عمران خان نے جو پہلی شکایت کی وہ اس سلسلے میں کی کہ جو ان کے وقلہ ہیں اور جو فیملی میمبران ہیں ان کے حوالے سے اور میڈیا کے جو نمائندگان ہیں ان کو روک رہے سے متعلق کہ ان کو روکا گیا کیونکہ عمران خان نے کوئی صحافیوں سے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو بتایا گیا کہ ان کو روک لیا گیا تو عمران خان روشٹرم پہ آئے اور انہوں نے جیسے آپ کے نوٹس میں یہ بات لے کے آئے دوسری بڑی دلچسپ قسم کا معاملہ ہے اور دوسرا دلچسپ قسم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا عمران خان نے آپ نے جو ہے ان کا حکم دیا اور تین ہفتوں سے ان کی بیٹوں سے ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی ایک دن اور وقت کر دیں اور سختی سے عدایت کریں کہ بیٹوں سے بات کرائی جائے تو ڈپٹی سوپرڈنٹ نے اس وقت کہا کہ عدالت حکم کر دے سوپرڈنٹ کے حوالے سے کہ وہ مشاورت کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی دن جو ہے وہ فکس کر لیں گے اچھا اس موقع کی اوپر عمران خان نے وہ جو اپٹی سوپرڈنٹ جب روسترم کی اوپر آئے اور انہیں بھی جھاڑ پلائی اور اس کی وجہ کیا تھی بیٹوں سے مطلق بات کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جی وہ ہم بیٹوں سے بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان کے بیٹے یہ ملیبل نہیں ہوتے تو عمران خان نے پھر ان کو کہا کہ تاہر تم پڑے لکھے شخص ہو کوئی عقل کی بات کرو اور اس موقع پہ جب جیلر نے یقین دھیانی کرائی تو عمران خان واپس میڈیا کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اس نے میری بات کروا دی تو یہ بھی مسنگ پرسن کر دیا جائے گا اور یہ عمران خان نے کہا کہ اس سے یہی کہیں گے کہ اگر تم نے بات کروا ہی تو ہم تمہیں غائب کر دیں گے اچھا پھر اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہمارے لاہور کے صدر سمیج جو ہیں وہ عظر مشوانی کے دو بھائیوں کو اغواہ کیا گیا ہے اور جیل سے ڈپٹی سپیٹن کو بھی اغواہ کیا گیا یعنی وہ جو اکرم صاحب ہیں اور ان کا دیکھیں پولیس والوں نے عدالت کو کہا ہے کہ جو ڈپٹی سپیٹن محمد اکرم اچھا ان کے تین بچے ہیں آپ کو پتا ہے اور ان کی جو بیگم ہے وہ حاملہ ہیں یعنی ان کی بچہ ہونے والا ہے تو پولیس نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ ڈپٹی سپیٹن اکرم صاحب جنہیں کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی عورت کے ساتھ بھاگ گیا ہے یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر لیکن عمران خانہ نے ایک اور بات ضرور کی ان کا اگر تو کوئی پلان بی بن گیا پلان بی مطلب یہ ہے کہ شباز صریف کو وزیراعظم نہیں رکھنا تو ان کا یہ شباز صریف بھی وہ عدیس سے اترے گا تو یہ بھی اغواہ ہو سکتا ہے اور جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ جو روپوش رہنما ہے مرائد سعید ہیں یا دیگر ہیں تو وہ باہر آ جائیں تو عمران خانہ نے کہا نہیں میں نے کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ روپوش ہیں وہ باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا اور میں نے اپنے روپوش رہنماوں کو ہدایت کیا کہ باہر نہ نکلے ان کا ہمارا مسئلہ جیل نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور کسی عدالت کے اندر ان کو پیش نہیں کیا جاتا اچھا پھر انہوں نے آج بھرپور طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کی ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے اور کہا کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ پیچھتے چھ سات ماہ سے الیکشن نہیں کھلنے دے رہے اور انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی چار ہلکے کھلیں گے حکومت اپنے آپ گر جائے گی اور ہمارے لوگ ساٹھ ستر ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں اور انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اون چودری کے حوالے سے ان کا ایک لاکھ سے زائد ووٹ اون چودری نے حاصل گیا اور یہ بات ہے درست ہے ہم سب اس دن آٹھ فربری کو پریشان تھے کہ اون چودری لاہور میں نواز شریف سزار ووٹ لے گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے اور جو لوگ ہیں وہ ان حکمرانوں کے اوپر بلکل بھی اعتماد نہیں کرتے اور ساری باتیں انہوں نے پھر آج محسن نکوی کو اور جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی کہا اور پھر عمران خان نے کور باتیں کی انہوں نے کہا دیکھیں کچھے میں دہشتگردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے کہا یہ جو کچھے میں جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں جس ٹیٹ کرائم بڑھ گیا ہے اس کی وجہ کون ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اشرف غنی کی حکومت بھی پاکستان کے مخالف تھی لیکن وہ پاکستان آیا اور پھر انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے منڈیٹ واپس کرنا ہوگا تو دنیا میں جو امن آتا ہے نا وہ شفاف الیکشن کے ذریعے آتا ہے ان کا بھارت میں ستر لاکھ لوگوں نے ستر کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا کسی نے اتراز نہیں کیا وجہ کیا تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین تھی ان کا میں پاکستان میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین لانا چاہتا تھا لیکن جنرل باجوہ نے الیکشن کمیشن اور پیپرز پارٹی نے نہیں آنے دیا تو ان کا آٹھ فروری کو ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہم آٹھ ستمبر کو ہر صورت اسلامباد پر جلسہ کریں گے پوری قوم کو کہہ رہا ہوں آٹھ ستمبر کو ہر صورت باہر نکلے اور عمران خان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان ہے انہوں نے آج بتایا کہ اڈیالا جیل میں عمران خان کی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں تو ہم نے تو عمران خان کو کہا کہ آپ کتابیں مانگتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے باقی چیزیں بھی نہیں تھیں تو آپ مانگئی نہ تو صحافیوں کے مطابق آج اڈیالا جیل میں عمران خان جو ہیں وہ بار بار ان کو میڈیا سے بات کرنے سے روکا جاتا رہا لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان نے بات کی ہے باقی جو انہوں نے کہنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ